بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں ممبئی اگنی کانٹ کا اروپی یگتلی اس نے سرینڈر کر دیا ہے یگتلی پچھلے سترہ دن سے فرار تھا یگتلی کے خلاف لوکاؤٹ نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا یگتلی موجو پپ کا مالک ہے اور انتیز دسمبر دوہزار سترہ کو موجو پپ میں آگ لگی تھی جس میں چودہ لوگوں کی جان گئی تھی یگتلی نے سرینڈر کر دیا یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے منیر شوستی جی ہمارے ساتھ ہمارے پولٹیکل ایڈر ممبئی سے جڑ رہے ہیں منیر جی آگے اور کیا جانکاری ملی ہے یک سے دیکھیں راکی یہ آج کی ممبئی صبح کی سب سے بڑی خبر ہے تڑکے سویرے ساڑھے پانچ بجے یگتلی جس میں سترہ دنوں سے لگتا ہے فرار تھا آج خود ہو کر انہیں اینن جوشی سلسٹیشن میں سرینڈر کر دیا ہے یہ وہی یگتلی ہے جس میں انٹیسپیٹی بیریہ نے اگرین جمانت کے لیے اس نے ارزیدی کی جو کھاری جوئی اس کے بعد لگاتار بیش کے الگ الگ بڑے شہروں میں اس کو لے کر پیشتی تیم کیسے کھانسان لیکن پولٹیکل کی آنپوں میں دھلکتے ہوئے اس نے سرینڈر کیا ہے یہ خبریں تھی کہ یہ حیدر آباد میں لیٹھا گیا خبریں تھی کہ یہ راجلسان کے ایک علاقے میں لیٹھا گیا خبریں یہاں تک تھی جو ہماری جانکاری ہے اس کے مطابق راجل یہ نیپال تک دöllکتا تھا لیکن آج پالے پاد جو سنسزو کی مارک میں یوک سولی نے سرینڈر کر دیا ہے کمرہ بال کمپاؤنگ کی پانٹNow ard나라 ہے یہ موجود اوپسی ر американ پب تھا اس کا یہ پاٹل کیا پہلے یوک پاٹ جو کی سلسایو کے پھونے پاتل پہتا ہے وہ پہلے ہی دلختار ہو چکا ہے یوک سولی ریک آخری نام صاحب جس کو لے کر ممبائی پولس کی سارے دیشی کی کٹری ہو رہی تھی اور آج اس نے یہ سرنڈر کیا ہے ان کے وقی جنہوں نے اگرین جمانت کے لیے اردی بیٹی شام دیوانی ان سے جب ہم نے پوچھا یہ ایکسکلوزیف تصویر ہے ایکسکلوزیف جانکاری کیول اور کیول انڈیا لیوز پر ہے راجی جو ان کا یہ کہنا تھا کہ یوک سوری نے سرنڈر کیا ہے اور سرنڈر کرنے کے بعد کانون او اپنا جو کام کرے گا اس میں وہ تحق کرے گا جی بنیج جو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہم ان تصویروں کو جو آپ نے درشکوں کو دکھا دیں کی یوک کیا ہے کیا رہا ہے سر اب اتنے دن کہا تھے میں دین کی اپنے آنکس اور اور ابھی پولیس ٹوشن کیو کہا رہے سر سر دین ریجیکٹ وزیس کا سرنڈی مہین جی جو ہم سن پائے یوکتولی کی آواز اس میں اس نے کہا کہ میں انٹیسپیٹری بیل کے بارے میں انتظار کر رہا تھا اور اب میں یہاں پر سرنڈر کرنے کے لیے آیا ہوں یہ وہی موجو پوب ہے جہاں پر جس کے ساتھ ون اپ اپ پوب میں بھی آگ لگی تھی اور چودہ لوگوں کی موت ہوئی تھی پولیس کے سورچے سے کیا پتا چل پایا ہے کہ آخر یوکتولی کا کہنا کیا ہے دیکھیں یوکتولی جو انڈیا نیوز کی کیمرے پر بات کر رہا تھا ہمارے کیمرہ میں رمیش مہیڈا پوری رات سے اسی علاقے کے ہاتھ پاس سے کیونکہ انڈیا نیوز کو یہ جانکاری تھی راجی کہ یوکتولی کبھی بھی سرنڈر کر سکتا ہے تو جب اس سے بات کی گئی کیمرے پر اس نے یہ کہا کہ میں کانونی دکھل سلاح ساہتا اگر ان زمانت کی آئی سی بھی تھی وہ خارج ہو گئی تو اب کوئی راستہ نہیں رکھتا تھا ہماری جو ان کے وکیل قیام دیوانی سپاسی اس سے مطابق ان سب یہی کہنا ہے کہ ہم نے کوئی سکتی لیکن اب کانون اپنا رخہ سیار کرے اور کانون وہ مدد کرنے کے لیے انہوں نے کل رات ایڈیشنل سیٹی جائے کمار کو ایک میل بھی جاری سکتی کہ میرے جو سرائنٹ ہیں یوکتولی وہ ممبائی پولیس کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تحت اگرین جمانت اور ایڈرسی جو ماحول بن رہا تھا اس کو تالنے کے موقع لگتا ہے کہ نیوکتولی اس کے سوار اور فرار تھا ایکسکلوزیف شورٹس آپ انڈیا نیوز پر دیکھ رہے ہیں اور یوکتولی جس کے بارے میں پولیس لگاتار خوجبین کر رہی تھی اس نے سرنڈر کر دیا ہے بہت شکریہ منیش جی اس تمام جانکاری کے لیے لکتولی